بسم اللہ الرحمن الرحیم اذان کے وقت نماز پڑھنا یہ کیسا ہے؟ کچھ ذرات کہتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے ابھی کیسے نماز پڑھیں گے؟ اذان ختم ہو جانے تو پھر نماز پڑھیں گے؟ اذان کے وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز پڑھنا منع ہے شریعت کا کیا حکم ہے؟ حدیث میں آتا ہے ترمیش شریف میں دیکھئے گا حدیث نمبر 470 پہ بالکل صحیح حدیث موجود ہے جس کا خلاصہ ہی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فجر کی جو دور کا سنت نماز ہے اس کو پڑھتے تھے اور اس طرح پڑھتے تھے کہ فجر کی اذان آپ کے کان میں آ رہی ہے اذان کی آواز اذان کی آواز کان پہ ٹکرا رہی ہے آ رہی ہے اور اس کے باودود آپ فجر کی سنت نماز پڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اذان اگر ہو رہی ہے تو کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے اذان کے وقت نماز پڑھنا بالکل جائز ہے اذان کے وقت نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے کوئی حرج نہیں اب یہاں پر آپ مسئلہ سمجھئے جیسے نماز ایک عبادت ہے اذان کے وقت جائز ہے ایسے ہی دوسرے عبادات بھی جو ہیں ان کی بھی گنجائش ہے اگر کوئی تقریر کر رہا تھا قرآن و حدیث کا درس دے رہا تھا اگر کوئی جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا وہ بھی اگر اذان کے وقت اس کو بند نہ کرے جاری رکھے کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے لیکن مسئلہ سمجھیں مسئلہ میں بالکل کھول کر رکھوں گا آپ کے سامنے دوسری ایک حدیث اسی ترمی شریف میں موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے اذان کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے اب دونوں حدیث میں تطبیق کی صورت یہ ہے آپ یہ سمجھئے آپ کا فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے اگر آپ اذان کے وقت نماز پڑھنے لگ جائیں گے اذان کے وقت تلاوت میں لگ جائیں گے اذان کے وقت دوسرے جو نیک کام تقریر میں لگ جائیں گے اس صورت میں آپ اذان کا جواب نہیں دے پائے لہٰذا اذان کا جواب اس کا جو ثواب تھا اذان کے جواب کی وجہ سے جو آپ کو نیکیاں ملنے والی تھی وہ ثواب آپ کا چلا گیا بعد میں آپ اذان کا جواب نہیں دے پائیں گے اسی لیے آپ کے لیے بہتر یہ ہے مناسب یہ ہے کہ آپ ٹھیر جائیے رک جائیے تاکہ اذان کا جواب دیں اذان کے جواب کا ثواب بھی آپ پالیں پھر اذان کے بعد آپ نماز کا بھی ثواب پا سکتے ہیں اذان کے بعد آپ قرآن کی تلاوت پھر سے شروع کر سکتے ہیں اذان کے بعد آپ تقریر پھر سے جاری کر سکتے ہیں فائدہ کس میں ہوا آپ کا فائدہ اسی میں ہے کہ آپ دونوں کام کریں اذان کا جواب بھی دے دیجئے پھر اس کے بعد اپنے کام سرو کر دیجئے قرآن کی تلاوت پہ لگے ہوئے تھے نفل نماز پڑھ رہے تھے سنت نماز پڑھ رہے تھے سرو کر دیجئے کوئی بات نہیں ہے بلکل دونوں کا ثواب مل جائے گا آپ کو لیکن اگر آپ بند نہیں کرتے ہیں بلکہ جاری رکھتے ہیں پھر بھی آپ کے لیے بلکل جائز ہے لیکن اذان کا جواب جو آپ نہیں دے پائے چھوڑ دیے اس کا ثواب چلا گیا اسی لئے خسر خسارے میں آپ رہے مسئلہ سمجھئے گا اسی لئے مناسب کیا ہے آپ بند کر دیجئے تاکہ جو ہے اذان کا جواب دے دیں پھر اس کے بعد اپنی جو ہے ذکر وغیرہ شروع کر دیں مسئلہ سمجھنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم اور صحیح بات کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں